نمشکر ویلکم ٹو مائی جی ایس کے ہر چینل کم آئیو میں ہی ہارٹ کم آئیو میں ہی کڈنی کم آئیو میں ہی لیور لنگس کی بیماریاں ہمیں گھیر رہی ہیں چاروں طرف بیماریوں کی چپیٹ میں گھیر رہی ہیں مارڈی فرنس اکثر عمر کے بہاو میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے لائف سٹائل اپنے کھان پان ہر چیز کو بگاڑ لیتے ہیں اور خود اپنے ہاتھوں اپنے لائف کو برباد کر دیتے ہیں میں آپ کو ایک ایسا ٹپس بتانے والا ہوں کہتے ہیں اگر آپ کی عمر چالیس کے پار ہے تو خود سے گھر پہ ہی خود کا ڈاکٹر بنے اور اپنی باڈی کو فٹ کرے جیہاں تو وہ کونسا ٹپس ہے ویڈیو کے لاشٹ تک دیکھئے آپ کو بہت جانکاری ملے گی ڈیر پرنس عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہیلتھ سے جوڑی سمجھ جائیں بھی بڑھنے لگتی ہے آپ کو پتائیے جروری ہے کہ چالیس کے عمر اگر پار ہو جائے تو اپنے فٹنس پر جرور دھیان دے جیہاں اور کہتے ہیں کہ اپنے فٹنس پر دھیان کے ساتھ ساتھ اپنے فٹنس ٹیسٹ کو بھی کرائے جیہاں ہم آپ کو آج بتانے والے ہیں کہ چالیس جب پار ہو جائے عمر تو کھان پان کے علاوہ کن کن چیزوں پر خاص دھیان رکھنا چاہیے اور ہمارے شریر میں شریر کے اندر ہانہانی کارک تطور کا جمع ہونے لگتا ہے جس کے پینام سروب ڈائیبیٹیز بلڈ پیشرز ہارڈ کیڈنی اور لیور سمبندی بیماریاں جو ہے ان کے کارک جو ہے ہمارے شریر کے اندر گھوز جاتی ہے جیہاں میں بتا رہا ہوں کہ کیسے گھر بیٹھے اپنی فٹنس کی جانچ کریں ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا ہے مارے پرنس فٹنس جانچنے کے دو تین تڑکے ہیں پہلے تڑکے میں ایک سو سے دو سو میٹر جوگنگ کرنے پر یدی ویکتی کی سانس نہیں پھول رہی ہے تو اس کا ہارٹ جو ہے اس کا دل جو ہے درست یعنی کی جھکاس لیکن یدی کچھ ہی میٹر کی جوگنگ سے سانس پھول رہی ہے تو سمجھ لو آپ کی ہارٹ دیلے دیلے کمزور ہو گئی ہے اس کنڈیشنز میں آپ کو اب ڈاکٹر کی ضرورت ہے دوسرے طریقے کی اگر بات کریں تو آدھا کلومیٹر کی تیج ویکنگ کر ویکتی اپنا فٹنس بھی جانچ کر سکتا ہے ہاں گھرے لو مہلائیں کے لیے دو آسان ٹپس ہے جس کی مدد سے وہ اپنا فٹنس ٹیسٹ خود کر سکتی ہے ہر گھر میں ایک یا دو منجلہ جو ہے وہ سیڑھیاں ہوتی ہیں یا دی قریب چالیس سیڑھیاں چڑھنے میں سانس نہیں پھول رہی ہے آپ کے گھٹنے میں کوئی سمسیاں نہیں ہو رہی ہے تو سمجھ لو آپ فٹ ہو یا دی سانس پھول رہی ہے تو پھر سمجھ لو آپ جو ہے وہ کمجور ہو رہے ہو پھر سمجھ لو آپ کے ہڈیوں میں آسٹیو پروسیس نامک بیماریاں ہو رہی ہے تو سمجھ لو آپ جو ہے بلکل چالیس کے پار آپ کے سریر کو ڈاکٹر کی جورت ہے میرے فرنس ڈائٹ میں کچھ چیزوں کو سامل کرنی چاہیے چالیس کے عمر کے بعد لوگوں کو اپنے خانپان اور فٹنس لیول پر دشیز دھیان دینے کی ضرورت ہے اچھے ڈائٹ اور اچھے ڈائٹ مینیزمنٹ اور سارینک ایکٹیوٹیز کی مدد سے لوگ اپنے آپ سوست رہ رہے ہیں ہاں ویکٹی کو اپنی شہت کے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے چالیس پلس کے لوگ اپنی ڈائٹ میں ڈرائی فروٹس اور فروٹس کو جرور سامل کرنی چاہیے اس سے آپ کا شریر اڑی جاوان بنا رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ خجور کا سیون کریں خجور میں چکی فائبر ہوتا ہے کاربس ہوتا ہے پروٹین ہے پوٹیشیم ہے کپر ہے بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے جو سریر کے لیے بہت 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 لابدائک ہے اسے خانے سے کمجوری دور ہوتی ہے بڑھتی عمر کے ساتھ اگر صحت پر دھیان نہ دیا جائے تو عمر سے پہلے چہرے پر بڑھاپا جھلک جھلکنے لگتا ہے چالیس کی عمر کے بعد سوہست سمبندت کئی سمسیائیں ہونے لگتی ہے ایسے میں اگر آپ اپنے ڈیلی روڈین میں صدار نہیں کریں گے تو سمسیائیں گم بھی ہو جائے گی پرسلوں کے مقابلے محلاؤں میں چالیس کی عمر کے بعد زیادہ سمسیائیں دیکھنے لگتی ہے شریر میں پوشن کی کمی کے قرن کمر درد کھٹنوں میں درد ہڈیوں میں درد یہ ترہ ترہ کی سمسیائیں ہو جاتی ہے ایسے میں آپ چالیس کے عمر کے بعد کیلسیم سے بھرپور چیروں کا ڈائٹ میں سامل کر لیں اپنی ڈائٹ میں دودھ لیں دہی لیں فل اور پنیر کو جرور 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 سامل کریں شریر کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے آپ روجانہ کم سے کم تین سے چار لیٹر پانی پینے کی عادت ڈال لیں اپنی ایک الگ بوتل رکھیں دن بھر منٹرنگ کریں کہ میں پانی کتنا پی رہا ہوں بڑھتی عمر کے ساتھ میٹابولیزم سلو ہونے لگتا ہے دیان دکھیں اس بات کا اسی لئے ضروری ہے کہ آپ اپنے خانپان پر بسیش دھیان دینے کی ضرورت ہے آپ کو اور سمیت ماترہ میں بھوجن کریں یہ نہیں کہ پیٹ بھرنے کیلئے بھوجن کرنا ہے جی نہیں میڈے پرنٹس سمیت ماترہ میں بھوجن کریں اور آور ایٹنگ سے بچنے کا کوشیز کریں اسی طرح کہ جو بھی جانکاری ہمارا جی ایچ کیر چینل ہی دیتا تو اپنے بھی جانکاری لے اور لوگوں کو بھی کم سے کم یہ جانکاری ساجہ کریں تب تک ہمارے ویڈیوز پر بنے رہے مست رہے اور خوش رہے جائے جائے بھارا